اشہد اللہ 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 مزار یا یہ درگہ وغیرہ میں ڈونیشن دیا جاتا ہے کہ یہ جائزہ دیکھیں پہلی بات یہ سبج ہیں کہ اسلامی درگہ یا مزار بنانا ہی ایک حرام اور فوربیڈن ہے کیونکہ اگر یہ بنانا جائز ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے ہی یہ سوال پوچھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ فاتحہ آگئے تھے کوئی جنگوں میں مارے گئے یا کوئی کیسے مارے گئے تھے کتنی کبریں آگئے ہیں ہماری جنت الوکی میں کتنی کبریں پائی جاتی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی اولیاء وغیرہ ہیں یا جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کے جتنے بھی مزار بنے ہیں پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں دوسری کنٹریز وغیرہ میں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر صحابہ کو یا جتنے بھی ولی گزرے ہیں یا بزرگ گزرے ہیں ان دونوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے چاہے کتنا بھی بڑا وغیرہ ہو جائے لیکن صحابہ کے نزدیک بھی نہیں کوئی جا سکتا ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں تو آپ جنت الوکی میں دیکھیں یا وہاں جا کے دیکھیں جہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں آپ کو ایک مزار بھی نظر نہیں آتا اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ توحید کا پہ کام ہے ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا ہوا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے قبر زمین سے اوپر نہ ہو اور انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے بقاعدہ کوئی فقیر مر جاتا ہے اس کو خوبصورت سا پھولوں کی قبر کو سجا دیتے ہیں یا اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یا ہری چادر لگا دیتے ہیں ایک خوبصورت سا ڈیکورنگ کر کے پورا بلکہ ایک محل تیار کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کی نظر میں اس کی اوقات ہے کیا زیرو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے دینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت کر کے جنگیں لڑی تھیں اور کتنے شہید ہوئے تھے اور اتنی ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ قبریں ملتی ہیں کہ کوئی بھی ایک بھی کسی کی جو گریو ہے ایک بھی درگا نہیں بنی ہوئی ایک بھی شرائن نہیں بنی ہوئی اگر لوجیکل یہ بات سوچیں کہ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے اگر ایک ایک صحابہ کی درگا بنائی جائے سعودیہ میں تو پورا سعودیہ درگا سے بھر جائے لیکن کیونکہ وہ لوگ ایک توحید پر امان رکھتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی بات کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طریقے پر چلنا ہے یہ ہے توحید کا پیغام ایک چیز یہاں پہ کنفرم ہوگئی کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اور یہ ٹوٹلی شرک اڈے ہیں اب شیطان خود تو زمین پر نہیں آئے گا انسان کو بھٹکانے کے لئے لیکن کسی انسان کے روپ میں آتا ہے کسی کو بڑھاوا دینے کے لئے آپ سمجھیں کہ کوئی بزرگیاں کوئی فقیر مر کے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اس کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے یہ ہوتے ہیں ان کی سپیشلی مارکٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ مارکٹنگ کرتے ہیں یہ پھر ان کی مارکٹنگ کیسے شروع کرتے ہیں جب ان کی جو پالورز ہوتے ہیں وہ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو مر جاتے ہیں پھر ان کے آگے اور پبلک آ جاتی ہے اب یہ سٹارٹ اپ کون کرنے والے ہوتے ہیں جو وہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کے موسلک قریب لوگ ہوتے ہیں یہ مزار بنواز ہوتے ہیں پھر پبلک بڑھتی 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 ساری پبلک کے ادھر آجاتی ہے کہ یہاں سے منتہ مانگے لیکن یہ چیز تو توحید میں ہے ہی نہیں نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ تو کسی امام کا بھی حکم نہیں ہے آپ امام ابو حنیفہ کی کوئی پوری ریکرز پوری ہیسٹری چک کر لیں آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی درگا بنانا جائز ہے یا کوئی مزار بنانا جائز ہے اگر ہے تو مجھے بتائیے میں خود ایکسپٹ کروں گا اس چیز کو کہ ٹھیک ہے میں خود سب سے پہلے میں جاؤں گا درگاہ میں سب سے پہلے مزار کو میں بنوانگا اگر کوئی مجھے کوئی لاکھوں کی حدیثوں سے ایک حدیث دکاتے کہ کسی صحابہ کی مزار بناوا یا یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بناوا ایسے کوئی مزار نہیں بناوا ان کا بیسیکلی کہہ کے جتنا بھی ان کا جو روزہ مزبار کا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دفن ہے لیکن یہاں پر دفن ہے نہیں کیونکہ وہ تو کافی اندر جا کے ایک جگہ بنی ہوئے ہیں جہاں پر لیپٹی اور رائٹ مڑھ کے انہوں نے پوری ایک جگہ بنی ہوئے ہیں جہاں پر دفن ہے لیکن انہوں نے پوری ایریا کو ایک سکیورڈ کیا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر روزہ مبارک ان کا ہے روزہ مبارک وہاں پر ہے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہت اندر ہے لیکن انہوں نے پوری ایریا کو کور کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسے بہت سے انپڑ اور جاہل جو توحید سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ آئیں گے یہاں پہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیں گے ان کو پتا ہے چیز کا تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو درگاہ وغیرہ ہوتے ہیں یہ جو مزار وغیرہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ نیشن دینے جاہد ہے تو اس کے جواب تو آٹومیٹکلی آپ کو مل گیا ہے کہ جو چیز ایک حرام چیز ہے جو اسلام میں ہے ہی نہیں درگاہ بنانا ہے یہ پھول چڑھانے ہری چادنے چڑھانے یہ مجھے کوئی ایک پروف تو دکھا دیں کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا یہ نبی فوت ہوا ہے آپ اس کا کوئی اچھا خوبصورت سے محل بنائیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ حقاب کر دیں کہ میرا نبی فوت ہوئے ہیں آپ ان کا کوئی اچھا اچھا مزار بنائیں نہ نبی کا ہوئے ہیں نہ کسی رسول کا مزار نہیں ہے یہاں کسی یہاں یہ جتنے بھی صحابہ فوت ہوئے ہیں جنت البقی میں دیکھیں چاروں طرف نظر مارے ہیں کبریں 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 نظر آتی ہیں اگر ان کے مزار بنانے چلو کرتے ہیں تو پورا سعودیہ بر جائے پورا مکہ پتا چلے مزاروں سے بھرا ہوا ہے آپ کو ایک بھی مزار ایک مزار بھی نظر نہیں آتا ایک دھرگاہ نظر نہیں آتی تو پھر یہ پورا انڈیا اور پاکستان میں یہ جتنے بھی جاہل عالماء یہ ہیں یہ ان کے مارکیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ جو پوجہ چل رہی ہے وہ یہی سے چل رہی ہے ان کو رزق وہی سے آ رہا ہے تو جو ایک شرک کا اڈا ہے جو چیز اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو وہاں پر چاہے وہ چرچ ہو مندر ہو یا کجبی ہو ان میں ہیلپ کرنا ہے شرک کے اڈا میں ایک آپ شرک میں مدد کر رہے ہیں یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں آپ اس نیت سے وہاں پہ ڈونیشن کر سکتے ہیں کہ یہ بندے کو کھانا کھلانا میں نے یہ کوئی فقیر بیٹھا ہوا بھار اس کو میں نے کھانا کھلانا ہے لیکن بلکہ گورنمنٹ سے بھی ایک درخواست ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں مزار ہیں سارے اٹھائیں اس زمین کو پاک کریں زمین پاک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آگی انڈیا پورے درگاؤں سے بھریا ہوئے ہیں پورے پاکستان درگاؤں سے چادنے چڑھانے کے لئے بندہ ان سے پوچھا defending سردی لگ رہی ہے ان کو کھل دے بھر ہر پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں ہری چادنے چاڑھا جاتی ہیں بندہ پوچھیں ہری چادنے سے انھوں کیا ہر آرہا چادنوں کے اوپر کلمیں لکھنے ہے کلموں والی چادنے بندہ پوچھیںgiesن قبل تو اگر پورے پھولے پھولF زندہ اسے دفن کیوں کیا ہے اگر وہ مر چکا ہے تو پھر اس کو دفن کیوں کیا مر گیا تو اس کو دفن کیا کوئی بھی ولی کوئی بھی نبی کوئی بھی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے سارے عالم برزق میں ایک ویٹنگ پیریڈ میں ہے لیکن اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی ہیں ان پر زمین کو حکم کیا گیا ہے کہ ان کے جسم کو نمت کھائیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور وہاں پر چلہ کاٹ رہے ہیں یہ کہیں پہ بھی اس کا ریفرنس نہیں ہے اگر زندہ ہے تو پھر اس کو دفن کیوں کیا ظاہر بات ہے وہ فوت ہو گئے تو ان کو دفن کیا تو بہرحال قویشن ہوا تھا کہ درگاں یا شرائن وغیرہ میں یہاں پہ مزار وغیرہ میں جانیشن کرنا جائز ہے دیکھیں اس کا جواب میں نے آپ آٹومیٹکلی دے دیئے جو چیز اسلام میں ہی حرام ہے اس کو بنانا ہی حرام ہے تو پھر وہ اس کو درگاں میں پیسے دے ہیں جہاں ملزی پیسے دیکھ جو بنانا ہی حرام ہے تو پھر وہاں پہ ڈونیٹن کرنا تو سیکنڈ پیسن کا تو آٹومیٹکلی آپ کو جوا مل گیا کہ وہ جائز ہی نہیں ہے پھر وہاں پہ جو فقیر کھانا کھانے آتے ہیں آپ ان کے آپ ان کے نیت سے آپ کھانا بائے کر کے ان کو دے سکتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ کوئی بھوکا بیٹھا ہو وہ اس نیت سے آئے کہ اس کو وہاں پہ کھانا کے لیے ملے گا آپ اس کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں لیکن درگا میں ڈونیٹ کرنا یا مزارہ میں ڈونیٹ کرنا آپ کسی شرک میں ہیلپ کر رہے ہیں ایسی بھی جاہل لوگ ہیں جو نان مسلم کنٹریز میں مسلمان ہوتے ہیں جو چرچ میں ڈونیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ کا چرچ خراب ہو گیا آپ کا چرچ میں کچھ ٹوٹ گیا ہے آپ کے مندر میں کچھ ٹوٹ گیا ہے وہاں پہ ہیلپ کر دیں شرک ایڈے میں ہیلپ نہیں کر چکتے ہیں لیکن اگر کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلا چکتے ہیں موسیقی